میں ایسا مانتا ہوں اتنا جتنا بھی میرے کو سمیں ہوا ہے سماج کے چھتر میں کام کرنے کا کہ کیول سرکار ساری چیزیں نہیں کر سکتی سرکار آگے چل سکتی ہے سرکار سمن میں کر سکتی ہے سرکار ایک نوڈل کا کام کر سکتی ہے لیکن وہ جب تک جن جن کا بھیان نہیں بنے گا جب تک ہر ایک کے منوہ بھاؤ نہیں آئے گا اب میں ہر بار ابھی یہاں سے ہمارے وید منتری جی کہہ رہے تھے کہ ہم اتکرسٹ اتراخن بنائیں گے اور ہم نے کہا سسکت اتراخن اتکرسٹ اتراخن ہندوستان کا سریشت اتراخن آدرس اتراخن تو یہ آدرس اتراخن کی جو بات کرتے ہیں ہم ہماری پردان منتری جی نے جو ہمارے سامنے ایک طرح سے ہمارے سامنے لکش رکھا ہے کہ یہ پورا کا پورا دسک اتراخن کا دسک ہو اور جو ہم نے بکل پرہی سنکل پر رکھا ہے وہ بکل پرہی سنکل کہ اتراخن کو ہندوستان کا سریشت راجے بنانا ہے اب یہ بھی میں بار بار کہتا ہوں آپ ہمیشہ دیکھتے ہوں گے میں اپنے جب بھی میں کہیں پر اپنا سمبودن کرتا ہوں تو میں انت میں یہ بات ضرور کہتا ہوں تو یہ کیول میرا بکلپ نہیں سنکلپ نہیں ہے یہ میرا ایک ماتر میرا بکلپ نہیں ہے میرا سنکلپ نہیں ہے یہ سنکلپ ہمارے اتراخن کے سوا کروڑ لوگوں کا سنکلپ ہے اور جو یہ یاترہ ہے یہ یاترہ ہماری سامویک ہے اور بھگوان کی بڑی کرپہ ہمارے اوپر ہے آپ دیکھیں ابھی کتنے سارے ہمارے پروجیکٹ آ رہے ہیں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں انڈر لائن بھومی گرد کے بلیں جا رہی ہیں سیور لائنیں بن رہی ہیں ہمارے سہر اچھے بن رہے ہیں سڑکیں اچھی بن رہی ہیں اور تمام بیعوستہ ہیں ریل کی سوا، ہوای سوا ہر چھتر میں ہم آج ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو واسطہ میں ہم اس دشا میں جا رہے ہیں اب ہم کو بس اپنی جمعیداری کا ٹھیک پرکار سے نربون کرنا ہے ٹھیک اس دشا میں بڑھنا ہے اور اسی لئے ہم نے جب یہاں انویسٹر سمیٹ کیا تھا میں اس بات کو پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ڈھائی لاک کروڑ روپے کا ہم نے ایک طرح سے لکس رکھا تھا اور یہ لکس بھی پنکر جی بڑے سنکوچ کرتے کرتے رکھا تھا تو میرے سے بہت لوگوں نے کہا فون کر کے میں سچ آپ لوگوں سے ایک بات ساجہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت سارے میرے ایسے مطر ہیں جو راجنیتی کے چھتر میں نہیں ہیں لیکن اس سمیہ سمیہ پر ان کو لگتا ہے کہ کوئی مجھ سے آتی سے اکتی ہو رہی ہے تو وہ مجھے چیتانے کا کام کرتے ہیں تو زیادہ تر میں زیادہ بولنے پر بسواس نہیں کرتا ہوں میں بولتا کمی ہوں جتنا کر سکتا ہوں اس سے کمی بولتا ہوں پوشش کرتا ہوں اس سے تھوڑا کم بولوں جتنا کھا سکتا ہوں جیسے کئی بار کھانا کھانے کے میں آج کل روز کہتا ہوں ان سے کم کھانا چھے کم کھانا چھے تو ایسے ہی میں نے سوچا کہ اس میں واسطہوں میں جیادہ ہو گیا ایک مطر کا فون آیا اس نے کہا کہ ارے آپ نے دھائی لاک کروڑ بول دیا یہ تو میں نے کہا نہیں میں نے ایسا بولا تو نہیں ہے لیکن چلو آگیا ہوگا تو بولے کہ نہیں دھائی لاک کروڑ تو بہت زیادہ ہے یہ کہاں سے اتنا آئی نہیں سکتا آپ کا تو مجھے بھی پتہ نے میں بھی سوچنے لگا کہ ہی زیادہ تو نہیں ہو گیا میں نے کہا چلیے آپ تو بول دیا ہے تو آپ تو پورا کرنا ہے پھر ہم نے میٹنگ اٹنگ کری ہے اور جو ہے ہر حالت میں اس کو پورا کرنا ہے اور ہم جیسے ہی پہلے ڈلی گئے ڈلی میں پہلے دن ہی ہمارا جو ہے پندرہ ہجار کروڑ کا جو ہے سیدھے سولہ ہجار کروڑ پہ گا نیوے وہ قرار ہو گیا پھر ہم لندن گئے تو ہمارا بارہ چودہ ہجار کروڑ کا وہاں ہو گیا اور ہر بار بڑتا چلا گیا اور لگ بگ یہ مانیے کی جس دن ہم انویسٹر سمیٹ کا جو مین کارکرم کر رہے تھے اس کارکرم تک ہمارا تین لاک کروڑ کا ایموئیو سائن ہو چکے تھے ایک بڑی اپلپ دی اور دوسری بات کیا تھی جب یہ کر رہے ہیں اس کے بعد ساتھ لوگ کہتے تھے ایموئیو تو ہو جاتے ہیں جی اب گراؤنڈنگ کیسے ہوگی یہ تو ایک آپچارکتہ ہوتی ہے آ جاتے ہیں لوگ کر بھی دیتے ہیں کئی بار من ہوتا ہے تو گراؤنڈنگ کرتے ہیں نہیں تو نہیں کرتے کیوں مینکٹی جی اسی ہوتوا تو ہم نے کوسیز کری کہ کم سے کم ہم جو ہے اس کارکرم کے ہونے تک اس کو گراؤنڈنگ کریں اور کارکرم تک ہماری چوالی سا جار کروڑ کی جو ہے گراؤنڈنگ بھی ہو گئی ہے اور آنے والے سمجھ میں بہت ساری پریوزنائیں ہماری کچھ جو گنگا کا وہ گنگا بیشن ہے اس کے کاران سے کچھ رکی ہوئی ہیں کچھ انے کارانوں سے رکی ہوئی ہیں لیکن اچھا نویش ہمارا گراؤنڈنگ ہوگا ہمیں ایسا بھروسہ ہے اور لگاتار ہم اس دسہ میں آگے بڑھ رہے ہیں اس سے جو پرستاؤ آئے ہیں اس سے بہتر پریڈام کیسے آسکتے ہیں ہم اس دسہ میں پریاس کر رہے ہیں بھائیو بہنو یوزنائیں سب ہی اچھی ہوتی ہیں کیونکہ ان کا مول ادیس سے بکاس اور جنکلیان ہے مول پرسنے ہیں نیت کا اور نیتی کا کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں آج کے اس اوسر پر میں آپ سب کے سمجھ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری نیت بھی ساپ ہے نیتی بھی ساپ ہے اور ہماری سوچ اس پسٹ ہے اور درشتی بیعپک ہے جیسا انیل بھائی نے کہا کیسے پارکنگ ہوگی کیسے لوگوں کے رہنے کی بیوستہ ہوگی کیسی سڑک ہوگی جام لگے گا تو اس دسہ میں بیعپکتہ سے ہم سوچ رہے ہیں ایج اور ڈوئنگ بیجنس اب محس سبد نہیں یہ ایک اتھارت ہے اور ارث بیوستہ کی جو برطمان سرسنا اور اُبھرتی ہوئی گتی سیلتا ہمیں اب حروسہ دے رہی ہے کہ آنے والے سمجھ میں ہماری ارث بیوستہ میں اور تیجی آئے گی اور گتی آئے گی اور ہم سب کے ساموئی پریاد سے پردیس کو آرثیق روپ سے مجبوط کرنے میں یہ ساری باتیں ہماری ساہی ایک صدہ ہوں گی اور جو ہمارے پردھان منتری جی نے کہا ہے وہ نشط روپ سے دھراتل پر اُترے گا اسی لقش کو پرابت کرنے کے لئے ہم نے بجٹ سے پہلے آپ سب کے سوجاؤ لئے ہیں آپ سب سے سمباد کیا ہے اور اس سمباد سے بجٹ کو ہم سرو بیابی بنائیں گے سرو گراہی بنائیں گے سرو اسپرسی بنائیں گے یعنی کی سبھی کو لاپ پہنچانے والا بجٹ بنے اُترہ کھن کو آگے بڑھانے والا بجٹ بنے پچھلے تیز برسوں میں ہم نے کئی ساری اپلبدیاں پرابت کی ہیں لیکن ہمیں ابھی بہت آگے جانا ہے اُترہ کھن کو دیش کا آگرنی راجے بنانا ہے ہم نے نشطہ کیا ہے کہ دیو بھومی اُترہ کھن کو ایک پرگتی شیلت انت یوم ہر چھتر میں آدرس بنا کر دیش کا سریشت راجے بنائیں گے آج کے اس مہتفون کارکرم میں ہماری ارث بہستہ کے لگویت جتنے بھی آیام ہیں جتنے بھی چھتر ہیں ان سبھی پرتنیدیوں کے ہم نے بیچار یہاں پر سنے ہیں اور راجے کے بکاس کے لئے آپ کے پریاس اور سجاؤ مہتفون ہیں مجھے پورا وشواس ہے کہ آپ سبھی ہمیں بہتر سجاؤ دے کر اس بجٹ کو جنتہ کا بجٹ بنانے میں جن کے ابھی سجاؤ رہے ہیں ان کے بھی سجاؤ پرابت ہوں گے آپ کا سیوگ ملے گا آپ کا سمردھن ملے گا آپ کی سبکامنا ہی ملے گی تو نشت روپ سے ہم جس دسہ میں سوچ رہے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں ہم اس دسہ میں اس کو پورا کر پائیں گے اپنے لقش کو پرابت کریں گے انت میں مراجی کے بکاس میں آپ سب کی سکری سہواگتہ کے لئے آپ سبھی کا دھنیواد کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ دد برس کی بھانتی اس برس بھی آپ کی آکانچھاؤں پر انروپ یہ ہمارا بجٹ ہے وہ بنے گا آپ سب کا بہت بہت دھنیواد لیکن میں آپ کو صرف یہ اپیل کرنے آیا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے K24 News & Entertainment چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے موسیقی موسیقی